حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تھا اب دیکھیں ساوہ اکرام کس طرح جونئرز کی ٹریننگ کیا کرتے تھے حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو مسجد میں آئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مسجد کے اندر گفت و شنید کر رہے ہیں تو آ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے پھر حضرت عمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا اللہ کی قسم امیر المومنین اس لیے بیٹھے تو پھر حضرت ممعویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں نے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کی بلکہ میں نے ایک سنت پر عمل کیا ہے ایک دفعہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے اسلام کی دولت دی اور اس کے ذکر میں مشہول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں کس لیے بیٹے ہو تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپس میں یہ گفت و شنید کر رہے ہیں کہ ہم کتنے گمراہی کے دور میں تھے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی آخرت کی کمیابیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی اس اسلام کی دولت کی وجہ سے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹے ہو تو ہم نے پھر قسم اٹھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں نے قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی تم سے بلکہ اس لیے کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے الحمدللہ اللہ حمدللہ